جیسے میں ساتھ یہ ساتھ سال کے عمر میں میں ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا میں بجلی کے تار کے سمپرگ میں آ گیا تھا اور میں نے دونوں ہاتھ پھر کاٹنے پڑے پہلے تو میں سارا شرے کہو یا میں اپنی مادہ جی کو دیتا ہوں بکر انہیں ہمیں جو حمد دی جو حوصلہ رکھا اور پھر نیچولی انہیں مجھے موٹیویٹ کیا کہ بھائی تمہارے ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا تمہارے پاس پاؤں ہیں کہیں انہیں پڑھا ہوگا کہیں دیکھا ہوگا کہ پاؤں سے بھی کام ہو سکتا ہے تو جیسے سب سے پہلے میں نے پاؤں سے لکھنے کی پریکٹس شروع کری بہت پڑھائی بہت ایک امپورٹنٹ مدہ تھا تدسامیں بہت لگا بٹ فائنلی جیسے میں پہر سے لکھنے لگا پھر صبح جیسے برش کرنا ہوں اب آج کی ڈیٹ میں میں داڑی بنانے سے لے ساری کام میں پہر سے ہی کرتا ہوں دوزار انیس میں میری مدر جو ایکشلی دیکھا جائے تو میری سب کچھ پرینڈ نہ کہیں یا میری فرینڈ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میں بہت کامی مدہ ان کی محسوس کر رہا تھا تو میں من میں ایسی خیال آیا کہ میں ایسا کچھ کروں جس سے میں اپنی ایک تو پہلی بات ان کے پرتی اپنا ایک ٹریبیوٹ کے طور پہ اپنا ایک آبھار پردرشن کروں اور دوسرا میں نے یہ سوچا کہ جو سات سال کے عمر میں جو مجھے میری مدر نے موٹیویٹ جیسے کیا تو میرا مانا یہ ہے کہ یہ کتاب وہ ہی کام کرے گی جو میری مدر نے مجھے موٹیویٹ کیا یہ بک سے بچوں کو بہت انسپریشن بہت موٹیویشن ملے گا میرا ایسا ماننا ہے کہ بچوں کو اگر اپن موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا اجوال ہے ہم جب پریئر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہم یہ ہی سوچتے ہیں کہ ہمارے جیوان بہت سبحشانتی سے اور اچھے سے نکل جائے تو میرا تو میرا سمانا ہے کہ دیکھیں سنگھرش ہی آدمی کو mentally اور physically اور ہر طریقے سے strong بناتا ہے تو ریل جو چیلنج کاؤں گا وہ میرا ڈرائیوینگ لائسنس تھا مجھے یہ تو پتا تھا کہ لائسنس کی بنا میں گاڑی نہیں چھلا پاؤں گا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ابھی تک کسی کو میرے جیسے بیکتی کو نہیں ملا ہے اور مجھے یہ بھی انبھاو ہے کہ میرے جیسے بیکتی کو دیکھ کیا آدمی یہ سوچتا ہے پہلے پہلے تو سانبوتی نکلتی من میں کہ بیچارہ اور پھر یہی سوچتے کہ یہ تو بالکل نشکت ہے یہ بالکل کسی لائک ہی نہیں ہے ہم کو سب سے اعلیٰ چیر اسی بات کی ہوتی ہے کہ بھئی آپ ہم کو ایک موقع تو دیچے بھئی آپ کی جو سوچ ہے بھئی گیر دیکھیں بھئی آپ ہم کو موقع دیے آپ اگر if you jump to any conclusion کہ بھئی یہ آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا میں سات سال سات سال سے میں جانتا ہوں پرادشی کو بھٹ سماؤ ہم لوگ بس ایس دوست ملتے رہے بھٹ پتہ نہیں دو سال پہلے کچھ ایسے کچھ تار جڑ گئے کہ پھر اس کے بعد ماریج ہو گئی سات سکال جندگی دے مقام جدو ایسی دیکھ دیاں بہت سارے لوگ کا نو آب دے تو عورتے تا لوگ خیر کٹ مجبوط ہن دینے پر جدو دوسرے نو کسی نو مجبوط دیکھ دینے تا فرہ انہوں نے ہنسلہ ہوئے تے وہی ہنسلہ انہوں نے دیکھ کے پھر اگے ایک چین بند دیا گی آجی ہی کالا جکر لگیا تو اسی بہت پڑیا ہونا کہ ایک شخص جڑے کی دیوانگ سی گئے دونے بہانی انہوں نے انہوں نے پہلا ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوندہ ہے پر سب تو بڑی گا لئی بھی سی کہ جڑی انہوں نے ایک بک لکھی او خاص طور تے بچے ہیں دے لئی تے بڑی ہیں دے لئی بھی خیر ایک او پریرنا بنی جیدہوں پڑھ کے دیکھ کے اے چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ کمیں زندگی چپا میں تو دیردہ مقام کہجے اگے اکھے کھڑے ہونا پر تسی انہوں او دن سوکھا کر سکتے ہو جو تو تسی خود ایک دردنشتہ رکھتے ہو سارنا بکرم اگنیوتری نے گے تے کوئنسیننس لی آئے ہوئے سی گے چندگڑ ویوکہ ہی سکول دے پروگرام دے ویچتا انہوں نے ملاقات کرنے دا ایک دلدی خوشی ہے کہ ہمیں جلدے پورے ہسٹ پشٹ لوگ ہیں ان کی زگی پر آج ویکرم جی کو سنا جاتا ہے اپنی زندگی زینے کے طریقے کے دیکھیں یہ میرا سوابھاگ ہے i think it's a big responsibility because جیسے میں مجھے invite کیا گیا to speak بچوں کو موڈیویٹ کرنے کے لئے اس میں جو میرا یہ چیلنج کا ہے سنگھرش ہے اس کے بدولت ہی کہیے مطلب میں نے جو جیسے میں ساتھ سال کے عمر میں میں ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا میں بجلی کے تار کے سمپرگ میں آ گیا تھا اور مرے دونوں ہاتھ پھر کاٹنے پڑے پہلے تو میں سارا شرے کہو یا اپنی مادہ جی کو دیتا ہوں ان نے ہمیں جو حمد دی جو حوصلہ رکھا اگر پیرنٹس آئیں تو بچہ میں تو اس کا ادھاران ہوں کہ بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو لکھی سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے ماں باپ ملے پیرنٹس ایسے جب ایسا کوئی گھٹنا ہو جائے تو اس کے بعد میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں سب سے پہلے وہ ہی ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر بچے کا بھوشش ختم ہی ہو جاتا ہے سو میں اگر پر پہلے ان میں سے ہوں کہ میرے ایسے ماں باپ ملے اور پھر نچولی ان نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ بھائی تم تمہارے ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا تمہارے پاس پاؤں ہیں کہیں ان نے پڑھا ہوگا کہیں دیکھا ہوگا کہ پاؤں سے بھی کام ہو سکتا ہے تو جیسے سب سے پہلے میں نے پاؤں سے لکھنے کی پریکٹس شروع کری پڑھا ہی بہت ایک ایمپورٹنٹ مدہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں سفر کروں تو میں نے پہلے سے جیسے لکھنا پریکٹس شروع کری تو نچولی بہت بہت کٹھن تھا مطلب ایسا لگا کہ یہ تو اسمبھا ہے بٹ وہی ہے کہ ان نے مجھے ہار نہیں ماننے دی اور مجھے پس یہی پروسائید کرتے ہیں کہ میں کوشش کروں تو نچولی تجسامے بہت لگا بٹ فائنلی جیسے میں پیڑ سے لکھنے لگا پھر صبح جیسے برش کرنا ہو اب آج کی ڈیٹ میں میں داڑی بنانے سے لے کہ ساری کام میں پیڑ سے ہی کرتا ہوں سر ایک طرح سے کہیں کہ نئے ڈنگ سے ایک ٹریننگ شروع ہوئی جو ہاتھوں کو اپنے ایک طرح سے پیروں کو ہاتھ سمجھ کر کیا آپ نے شروع ہوئی بلکہ مجھے بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز میں جو میں نے پہلے جب ہاتھ تھے جیسے سویمنگ ہے میں بہت اچھی سویمنگ کرتا ہوں تو جب ہاتھ تھے تب تو میں نے سویمنگ کری بھی نہیں اور جب ہاتھ نہیں تھے تو مجھے سویمنگ سیکھنے کے لئے بھیجا گیا پھر جیسے باقی بچے بھی سکیٹنگ کر رہے ہیں فوٹبال کھل رہے ہیں تو بیسیکلی مطلب میرا جیون ویسے دیکھیں تو جیسے سب ہی بچوں کا عام بچوں کا تھا کہ کھیلتے کلتے ہی جو ہے آئی گیس لارڈ اف جو شروعاتی پریشانی تو وہ ختمی ہو گئی تو سورہ یہ جس طرح سے آپ نے جو بک لکھی اس میں ڈرائیونگ لائسنس پلی میں بات کروں حالانکہ اس کے ایک پہچان آپ کو ضرور الگ سے ملی لیکن آپ کی بک کو بھی اتنے ہی لوگوں نے سیریس لیا اور اسی طرح سے بچوں میں کافی فیموس ہویا جی میں میرا مطلب دوزار انیس میں میری مدر جو ایکشلی دیکھا جائے تو میری سب کچھ پرینڈ نہ کہیں یا میری فرینڈ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میں بہت کمی محسوس کر رہا تھا تو من میں ایسی خیال آیا کہ میں ایسا کچھ کروں جس سے میں اپنی ایک تو پہلی بات ان کے پرتی اپنا ایک ٹریبیوٹ کے طور پہ یا اپنا بتے نا ایک آبھار پردرشن کروں اور دوسرا میں نے یہ سوچا کہ جو سات سال کے عمر میں جو مجھے میری مدر نے موٹیویٹ جیسے کیا تو میرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب وہی کام کرے گی جو میری مدر نے مجھے موٹیویٹ کیا یہ بک سے بچوں کو بہت انسپریشن بہت موٹیویشن ملے گا کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ بچوں کو اگر اپن موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی لیٹسے فیوچر اپنا اجوال ہے سب سے زیادہ بکرم جی آپ کس بات کو دیکھتے ہیں کیونکہ آج کے سمجھ میں اگر دیکھیں تو لوگ جتنے حتاش ہیں ٹوٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں جب آپ جیسے سپیکروں کو سنتے ہیں تو ان کے بیچ میں ایک ہنسلہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں بیٹھنا نہیں چاہیے زیادہ تر اگر کہیں کہ ہے تو سارے دماغ بھی کسی کا ویسا ہے سوچن شکتی اپنی الگ لگ ہے زیادہ تر پیچھے کہاں رہ جاتے ہیں آپ نے آپ کو کتنا کمزور اور سمجھ کیوں لیتے ہیں سنگھرش کا جیون میں ہونا ایک تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہمارا ہمارے دیش میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جیون میں کوئی سنگھرش آئے نہیں مطلب ہم جب پریئر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے جیون بہت سکھ شانتی سے اور اچھے سے نکل جائے تو میرا تو میں سمانہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سنگھرش ایک سوگات کے طور پر ایج سیون پر مل گئی اور اس کے کارڈ میرا جو جیون تو میں لوگوں کو یہی تھوڑا سا موٹیویٹ کرتا ہوں کہ بھئی سنگھرش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے میرا کوئی نہ کوئی آپ ایسی ایکٹیویٹی کریے جو چھوڑا چیلنجنگ ہو بتانا کہ کچھ سیکھئے میوزک سیکھئے یا کچھ بھی ایسی چیز کریے جو آپ نے کبھی جیون میں پہلے کیا نہیں ہو تو آپ کو ایک تو اس سے سٹرنٹھ ملتی ہے جب آپ جب سکسیڈ ہوں گے جب آپ اس کام کو کر پائیں گے تو آپ کو کانفیڈنس آتا ہے تو ایسے کر کے دھیرے دھیرے پھر آپ میں جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ بڑھے گا اگر ہم کچھ کریں گے ہی نہیں اگر ہم سوچیں گے کہ کوئی آکے میری مدد کر دے یا ہم بیٹھیں آسمان کو دیکھ رہے گی اوپر سے کچھ گرے گا تو وہ تو نہیں ہونے والا شروعات دکھا جائے تو ہمارے سے ہوتی ہے ہم اگر کچھ سوچ لیتے ہیں لیٹسے تو وہ پھر ہمارے لیے مدد وہی پھر بلتے ہیں کہ وہ سوچ ہی سب کچھ ہے تو ایک پوزیٹیو سوچ کا رکھنا بہت ضروری ہے جس طرح سے یہ درائیونگ لائسنس جو پہلا آپ کا بنا حالانکہ اس کے بعد میں اگر کہیں کہ ایک راستہ کھل جاتا ہے جب کوئی بندہ مقام حاصل کر لیتا ہے یہ سوچ نا اور اس کو اگر کہیں کہ اصری روپ میں لے کر آنا یہ کتنا مشکل تھا اور سب سے بڑی بات کی جب فرس ڈے آپ گئے تو اس دن کا جرور سننا چاہیں گے کہ آگے والے کا ریکشن کیا تھا دیکھئے مجھے اپنے آپ پہ اپنی قابلیت بہت بھروسہ تھا اور بیسکلی میں جیسے کہ آٹومیٹک کار چلاتا ہوں جس میں کلچ نہیں ہوتا ہے تو اس میں جو ایک پاؤں فری ہو جاتا تو میرا رائٹ پاؤں جو ہے وہ سچیرنگ پہ آ گیا اور کہیں نہ کہیں جب ہم کچھ بات ایسے ٹھان لیتے نا تو کہیں کہیں بچے بلتے نا کائنات یا ایشور مدد کرنے لگتا ہے تو میں ہارڈلی ای ٹھنگ مینے گاڑی جیسے مائی دوزار پندرہ میں خریدی ہوگی اور ایک مہنا بھی نہیں لگا اور میں بہت پہترین گاڑی چھانے لگا تھا تو ریل جو چیلنج کہوں گا وہ میرا ڈرائیوی لائسنس تھا بکوز مجھے سانبوتی نکلتی من میں بھئی بیچارہ اور یہ سوچتے کہ یہ تو بالکل نشکت ہے کسی لائک ہی نہیں ہے سب سے اعداد چیڑ اسی بات کی ہوتی ہے بھئی آپ کی جو سوچ ہے بھگیر دیکھیں بھگیر آپ موقع دیئے آپ اگر جم تو اینی کنکلوشن کہ یہ آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا تو وہ بات مجھے سب سیادہ جو اکھڑتی ہے بٹ اوور دی ارز میں بہت الٹا سانبوتی رکھتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جیسے ویکتی سے کبھی ان کا پالا پڑھانی ہے اور میں تھوڑی تیاری کر کے گیا تھا میں جو موٹر ویکل ایکٹ ہے جو ادھینیم ہے اس کو میں نے بہت گوھر سے پڑھا تھا اس سوئے میں اللبی بھی کر رہا تھا تو مجھے یہ سب قائد قانون پڑھنے کی عادت بھی ہو گئی تھی تو اس میں میں نے یہی پایا کہ کوئی ایسا ڈس سنگھر جاری رکھوں گا اور میں نے کوئی ڈیڈلائن بھی نہیں سیٹ کر رہی تھی بس یہ تھا کہ میں تو لائسنز لے کر ہی رہوں گا بکوز ڈرائیو میری بہت اچھی تھی ایک جو آدھار تھا اس کے بیسز پہ مجھے وہ رجی نہیں کر سکتے اور ان کے پاس میں نیتین گٹکریجی سے بھی ملا ان سے بھی میں نے ریکویس کر ہی ان نے بھی مجھے شورنس دیا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم کچھ نہ کریں گے تو مجھے پہلے تو بھروسہ نہیں تھا کچھ کریں گے نہیں کریں گے جب کال آیا اور آرٹیو صاحب نے مجھے بلایا تو اس کے بعد تو لوگوں کے لیے آسان ہو گیا یا یہ کہیں کہ مشکل ابھی بھی ہے لیکن ہو جاتا ہے نہیں دیکھیں آسان تو کچھ بھی نہیں ہے بھرکز ابھی بھی ہمارے آویرنس کیونکہ نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ ہاں ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا سنگھرش کرنا پڑے گا اتنے آسانی سے نہیں ہو سکتا کہ بھئی وکرم اگنی ہوتری کو ملا تو میرے کو مل چاہیے وہ ایک آدھار نہیں ہے آپ کو ثابت بھی کرنا ہے بٹ ابھی بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں اور ویڈاوٹ اینی گراؤنز ریجیکٹ کر رہے ہیں بٹ ابھی تک جیسے میں انیس لوگوں کی مدد کری ہے لائسنس پرابت کرنے میں تو آم کانفیڈنٹ کی دھیرے دھیرے یہ نمبر کافی بڑھے گا بکوز نیچرلی جس میں اسی طرح شرط تو نہیں ہے کیا آپ کیسی گاڑی چلائیں گے یا کیا چلائیں گے جو گاڑی ہم چلاتے ہیں وہ ہماری ہونی چھے اور اسی سے کنیک کر کے لیفٹ میں لے لیا تو چھوٹا موٹا جو بھی اگر ایک موڈیفیکیشن جو کروانا پڑتا ہے چھئیے تو پھر وہ سپیسیفک جو ہوتا گاڑی کے لیے ہی وہ لائسنس جاری ہوتا ہے تو وہ ایک لیمیٹیشن جرور ہے بٹ ایس سیم ٹائم باقی ایس سچ کوئی خاص لیمیٹیشن نہیں انشورنس بقاعدہ مل جاتا ہے لیویانگوں کے لئے آسانی ہے کہ لائسنس مل گیا مطلب آپ باقی چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں دوسرا اگر دوبارہ پھر سے میں آپ کی لائف کی طرح بڑھوں آپ نے ابھی شادی کی پہلے تو آپ کو بہت شکر کام نا لیکن اگر کہیں کہ یہ بھی ایک چیلنج آجا یہ آسانی سے ہو گیا نہیں سب یہ نہیں کہ چیلنج تھا یہ بھی نہیں کہ آسانی سے ہو گیا بہت اگر کہیں کہ اس میں بھی ایشور کی مہربانی ہے کہ پراشی میری جو وائف ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اچھے دوست تھے ہیں ابھی بھی ہیں ملتا میں سات سال آٹھ سال سے جانتا ہوں پراشی کو بٹ سما ہوں ہم لوگ بس دوست ملتے رہے بٹ پتہ نہیں دو سال پہلے کچھ ایسے کچھ تار جڑ گئے کہ پھر اس کے بعد میریج ہو گئی تو ایسے ایسے ملتا رکھتا ہوں ملتا ملتا ایسے ملتا رہا ہے تو آپ اس کو ایکسیپ کرو ایسے 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 ہماری ملتا ہوں گئی ایسے ایسے جس طرح سے آپ کی شادی ہوئی آپ لڑکی سے کہیں کی آپ کے لیے کتنا مشکل تھا یہ پورا سور تھانکفولی میں کہوں گے کہ اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ Vikram کی فامیلی اور سب everybody is very supportive اور میرے کام کو مجھے بہت value کرتے ہیں تو in fact بہت supportive ہیں Vikram میرے کام کو لے کے اور میری life میں جو چیزیں مجھے کرنی جس طرح سے لوگ انہیں سنتے ہیں تو آپ بھی انہیں اسی طرح سے سنتی ہیں نہیں وہ میری سنتے ہیں کیونکہ کہنے کیونکہ ہر کسی زیادہ تر دیکھیں تو جیسے Vikram اگر اگر لوگ سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہیں جیسے گم بلانے کیونکہ جیسے 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 بے شک بھگوان ایک چیز لیتا ہے تو دو چیزیں آپ کو دیتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہوا وہ تو ہے ہی بھگوان کا استعمال کر کے ہر طریقے کی پروبلم کا حل نکال سکتے ہیں رہی بات Vikram کو سننے کی تو yes وہ بہت سٹرونگ ہیں اور بہت بریو ہیں بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بیانڈ بھی جو انسان وہ ہیں ان کے یہ پورا چالنج کو overcome کرنا ڈرائیویں وہ سب بہت بڑیا ہے ہی بٹ اس کے بیانڈ جو انسان وہ ہیں جتنے caring وہ ہیں اپنے family کے لئے میں کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان کی courage اور جو nature ہے جتنے caring وہ ہے میرے لئے سب سے زیادہ valuable چیز وہ ہے یہ سب تو ہے ہی پر میرے لئے سب سے زیادہ valuable یہ جتنے اور women کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں میرے لئے وہ بہت ایمپورٹن فیکٹر ہے نہ صرف Vikram ان کی family میں سارے men مطلب ہمارے father ان کے بڑے brother سب they all respect women a lot مطلب آج بھی اگر ہم جا رہے ہوں گے تو ان کے father he is 84 ہمارے father وہ پہلے میرے لئے دروازہ کھولتے ہیں پھر خود بیٹھتے ہیں تو I think I'm blessed to come in a very very good family تو yes بابو شکریہ نمات ایک ایوی کیونکی زندگی دائی نمات سافر نہیں نہیں سب میں لکھن 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 آپ جیسے کہہ رہے کی ایک اچھا کیا ملنے انوبھاو کہہ یا اچھا ملنے ملنے ایک اوشکتہ نہیں آپ کو آواز آتی ہے ایسا نہیں کہ کوئی کام نہیں ہے کہ شاہدی کار نمات جس کو پورا کرنا ہے جیسے اچھا بہت لکھن لکھن ایک دوسرے کو بھی اچھا جو جو کہہ رہے تھے کی جو میرے ٹاپکس ہے یا بات کرتا ہوں پراشی کا انپوٹ جرور لیتا کہ جو بھی میں بات کروں اس سے لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے میں کھڑے ہو کے کچھ بھی بول دوں اس سے اگر کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو what's the point تو الٹا حال ہے کہ میں بلکہ depend on پراتھی نہ ہو کہ تم بتاؤ کی کیا بولنا ہے تو I guess we have mutual respect I think یہ بہت ضروری ہے کوئی بھی relationship میں I think ایک دوسرے کے لیے respect بہت ایک آفشکتہ ہے تو I think I have a lot of respect a lot of admiration کا ہوں میں because یہ بہت مہنت کرتی ہے I would say she is very professional and so again these are important things for me میری وائف اگر ہے تو کچھ میری جو من میں چیزیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی she needs to be ایک successful ایک 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 professional attitude جو ہے so I guess I'm quite again lucky کیونکہ زندگی خیر اپسانتا نہیں ہندی ہندی کھدے پر اوڈی چنوٹیاں جڑی ہیں تو ہنو بہت کچھ خواہدان دیا زیادہ تر لوگ جدو ہوں motivational speakers ایسی بھی سندے ہیں پا میں اوڈی وچھ وڈے توڑتے ہونڈا انہا دی زندگی دا او سنگرشن دا ایکسپیرینس ہے جنہوں شاید سوچ دیں بھی ساڑھے سنگرشنے جڑے اوڈی نا آؤںڈا پا سنگرشن تو ملنا خیر نا experience جڑایا جا سکتا ہے تے نائیں اوڈ فلسفے جیدے نا تو سی اگے وال سکتا ہے سینئر وڈیو لنسٹر منتے دینا سمیس سینگر و جانا سکسان ٹی وی چندی کردے سنگرشن